السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایم فوڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سبھی خیرے سے ہوں گے تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں گوبی گوشٹ کی ریسیپی بہت ہی ڈیلیسیس ریسیپی ہے یہ تو آئیں شروعات کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے اس کے لیے میں نے لیے یہاں کچھ سپائسی مسالے ایک چمچ دھنیا پوڈر ایک چمچ گرم مسالہ ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک آدھا چمچ حلدی اور ایک چمچ بھر کے لیے میں نے لال مرچ یہاں میں نے دو فول گور بھی لی تھی ان کے میں نے اس طرح سے فول نکال لیے ہیں اور یہ میں نے میتھی لیے میتھی کو میں نے فائن چوب کر لیا ہے اس طرح سے اچھ سے ووش کر کے اور یہاں میں نے دو پیاز لی تھی دو پیاز کو میں نے فائن چوب کر لیا ہے اور یہ میں نے چار سو گرام بڑے کا گوشٹ لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے ووش کر لیا ہے اور یہاں میں نے آدھا آدھ رکھ ایک لیسن اور ایک پیاز اور ایک ٹرماتر کا میں نے پیشٹ بنا کے تیار کر لیا تھا چلیے اب اسے بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہاں میں نے دو سو گرام دہی لی ہے آئے سے بنائیں تیرہ ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپون اوئل اچھی سے گرم کر لیا ہے پیاز کو ہم نے سوٹ ڈانٹ کھائی کرنا ہے پیاز ہمارے سنیاری ہو چکی تھی میں نے اس کے اندر گوش ٹرائٹ کر دیا ہے اور گوش ٹو ہم بس دو سے تیر منٹ گھن لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیشٹ یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم نے بھول لیا ہے دو سے تیر منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہمیں جنگر گالک پیشٹ ڈالیں گے جو ہم نے ٹاماٹو روپیاج کا پیشٹ بنا کے رکھ ہوا تھا یہ ہاپ کلاس کے آس پاس اس کے اندر ہم سپائسی مسالے ڈال دیں گے جو ہم نے سپائسی مسالے لیے تھے اب اس مسالے کو بس پانچ سے چھ منٹ ہم بھونیں گے یہ کے ساتھ ہم دھائی بھی ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے چلیے اب ہم اس کی لیڈ لگا دیتے ہیں لیڈ لگانے کے بعد تین سے چار سٹی لگائیں گے ہائی بلیم پر چلیے اسے ہم پکنے دیتے ہیں ہائی بلیم پر اور یہاں ہم نے سٹیز میں لگا دی تھی اس کو ہم پکن کر لیتے ہیں یہ دیکھئے مسالہ ہمارا کافی اچھی طریقے سے بن چکا ہے اور دوشت بھی اچھی طریقے سے گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کافی اچھی طرح سے بن چکا ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے گوگی اور میتھی جو ہم نے لی ہوئی تھی دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد پانچ منٹ مسالے میں اچھی طرح سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے ہائی بلیم پر ہی گوگی اور میتھی کو ڈالنے کے بعد پانچ منٹ اس کو ہم ہائی فلیم پر مسالے میں بھونیں گے تاکہ گوبی مسالے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر اس کی ہم لیڈ لگا دیں گے اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کی ہم لیڈ لگائیں گے لیڈ لگانے کے بعد اس کے اندر ہم بس دو سیٹی لگائیں گے دوستو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دینا چاہتی ہوں کہ لیڈ لگانے کے بعد میں نے اس کی سٹیم کو اپنے آپ سے ہی ریموو ہونے دیا تھا چلیے بن کر تیار ہو چکا ہے ہمارا گوبی گوشت تو بہت ہی جاتا ڈیلیسیز ریسیپی ہے یہ ایک بارہ اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا چلیے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے ودا لے لیتی ہوں اللہ حافظ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تھانکس فور ووچنگ اینڈ سکرین پر آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھنا نہ بھولیں